اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے اریتمیٹک اوپریشنز یعنی پلس مائنس مٹیپکیشن اینڈ ڈیویزن یہ اریتمیٹک اوپریشنز ہم نکلنے ہیں ایون اور آرڈ نمبرز پہ یعنی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ایون اور آرڈ نمبرز کو آپس میں ایڈ کیا جائے یا مائنس کیا جائے یا مٹیپلائی کیا جائے یا ڈیوائیڈ کیا جائے تو ریزلٹس کیا ہیں یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو میں شروع کر لیتا ہوں اور ڈریکٹلی میں آتا ہوں ون بائی ون پہ جیسے میں ایڈیشن کی بات کرتا ہوں ایڈیشن یعنی جمع کرنا پلس کرنا سم کرنا تو اپریشن کیا ہوگی فار ایزمپل میں یہ کہتا ہوں کہ ایون پلس ایون میں یہ پلس کر دیتا ہوں دونوں ایون ہیں تو کیا ریزلٹ آتا ہے تو ریزلٹ یاد رکھیں کہ ایون کو ایون کے ساتھ کریں گے پلس تو جواب ایون آنا چاہیے کیا مطلب دیکھنٹو بھی ایون ہے فور بھی ایون ہے جب ایڈ کرتے ہیں تو جواب کیا آتا ہے سکس آتا ہے جو کہ ایون ہے تو یہ اس کا ایگزمپل ہے ٹھیک ہے ایون نمبر سیٹ آپ کو پتا ہوگا وہ کیا ہے زیرو ٹو فور سکس ایٹ ٹین وغیرہ اس طرح سارے ہیں ٹھیک ہے مائنس سیٹ پہ جاتے ہیں تو مائنس ٹو مائنس فور اور اس طرح سارے تو یہ ایون نمبرز ہیں یہ ایون نمبر کا ایون کو ایون کے ساتھ ایڈ کریں گے آپریشن ایڈیشن ہے ایڈ کرتے ہیں تو ریزلٹ ایون آتا ہے ایکزمپل میں نے بتا دیا ایک اور ایکزمپل ہے آرڈ کی جب آرڈ کو آرڈ کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جواب یاد رکھیں کہ جواب آپ کے پاس پھر بھی ایون آئے گا ٹھیک ہے جیسے تھری آرڈ ہے اس کو میں پانچ آرڈ ہے اس کے ساتھ جمع کرتا ہوں تو جواب کیا آتا ہے آٹ آٹ کیا چیز ہے آرڈ ہے ٹھیک ہے اب آپ کے ذہن میں بھی میرے جیسے میرے ذہن کے سیم جواب آئے گا سوال آئے گا کہ اگر میں آرڈ اور ایون کروں پھر کیا ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایون پلس آرڈ اب کیا جواب ہے ٹھیک ہے اب اس کا کیا ریزلٹ آئے گا ایون پلس آرڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہمیشہ جواب کیا آئے گا آرڈ آئے گا جیسے ٹھو پلس فائف یہ ایون ہے یہ آرڈ ہے جواب کیا آرہے ہیں سیون تو جواب کیا ہے آرڈ ہے کلیر ہو گیا یا آپ ایسے کریں کہ نہیں آپ کہتے ہیں آرڈ پلس ایون بات ایک ہی ہے لیکن چلیں آپ کی تسلی کے لیے ٹھیک ہے تو جواب آئے گا آرڈ کیسے فائف پلس ٹو کر لیں تو جواب کیا آئے گا سیون کلیر ہو گیا ہوکفولی یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اب میں آتا ہوں سبٹریکشن کے لیے سبٹریکشن آپ جانتے ہیں مائنس کرنا ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا سبٹریکٹنگ نمبر تم کہتے ہیں کہ ایون آپ کے پاس ایک بھی ایون ہے اگر دونوں ایون ہے آپ مائنس کرتے ہیں تو جواب کیا آنا چاہیے ایون آنا چاہیے ٹھیک ہے مثلا چھے منفید دو مائنس ٹو ٹھیک ہے تو فور یہ بھی ایون یہ بھی ایون جواب بھی ایون اگر آپ مائنس کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سمجھ آ گئی ہوگی اب ایک اور ہے یہ اپشن بھی ہو سکتا ہے کہ آرڈ مائنس آرڈ کیا جائے تو جواب کیا آئے گا ٹھیک ہے یاد رکھیں جواب پھر بھی ہمارے پاس ایون آئے گا کیسے آئے گا ذرا دیکھ لیں فائف آرڈ ہے مائنس ٹھری کیا ہے آرڈ ہے تو جواب کیا آئے گا ٹو ٹو کیا ہے ایون ہے کلیر ہو گیا ہے اچھا ایک اپشن آپ کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں ایون مائنس آرڈ ٹھیک ہے ایون اور آرڈ کی بات ہو تو پھر کیا ہوگا تو جواب آئے گا آپ کے پاس آرڈ یہ کلیر ہو گیا اچھا جواب آرڈ آئے گا کیسے ایون مائنس آرڈ ایون آٹ ہے مائنس آرڈ فار اگزمپل فائف ہے تو جواب کیا آ رہے ہیں تھری آ رہے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس آرڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہو سکتا ہے کہ آرڈ آئے پہلے پھر ایون آئے اور آپ اس میں مائنس ہوں ٹھیک ہے تو اس کا جواب کیا آئے گا تو یاد رکھیں یہ ہمیشہ کیا آئے گا آرڈ آئے گا ٹھیک ہے اس کا بھی جواب آرڈ آئے گا کیسے گیارہ ایون مائنس ایٹ ایون آپ کے پاس آرڈ ہے ایٹ آپ کے پاس ایون ہے جب مائنس کرتے ہیں تو جواب کیا آتا ہے تھری تھری آپ کے پاس کیا ہے آرڈ ہے کلیر ہو گیا اب ہم آتے ہیں ملٹیپلیکیشن کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ضرب ضرب کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پاسیبلٹی ہے کہ ایون کو اگر ایون کے ساتھ میں ملٹیپلائے کروں ٹھیک ہے دونوں ایون ہے میں نے ملٹیپلائے کیا تو ریزلٹ کیا آئے گا یاد رکھیں یہ ہمیشہ کیا آئے گا ایون آئے گا ٹھیک ہو گیا تو ایون ملٹیپلائے بائی ایون is always ایون ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں کیسے ٹھو ملٹیپلائے فور دونوں ایون ہے تو جو کیا آئے گا ایٹ یہ بھی ایون ہے کلیر ہو گیا اچھا اب ایون ملٹیپلائے بائی آرڈ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایون ملٹیپلائے بائی آرڈ کریں گے تو جو کیا آئے گا ایون آئے گا کلیر ہے تو کیسے آئے گا یہ دیکھیں ٹھو ملٹیپلائے بائی 3 2 even ہے اور 3 کیا ہے odd ہے تو جب کیا آئے گا 6 clear ہو گیا یہ آپ کے پاس اس کا result ہے اب ہم آتے ہیں next کی طرف کے next آپ کے پاس کیا possible ہے odd multiply by even odd multiply even ٹھیک ہے تو کیا آئے گا جب آپ کے پاس آئے گا even تو کیسے odd کو دیکھنے ہمارے پاس کیا ہے for example 3 multiply 2 تو جواب کیا آئے گا 6 ٹھیک ہے تو جواب even ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ایک اور بھی option possible ہے اس کے علاوہ بھی وہ option کیا possible ہے کہ دونوں کیا ہوں odd ہوں odd multiply odd possible ہے اچھا اگر یہ possible ہے odd کو odd سے multiply کرتے ہیں تو جواب ہمیشہ کیا آئے گا جواب آپ کے پاس odd آئے گا ٹھیک ہے کیسے 3 odd ہے ہمارے پاس 5 ہمارے پاس odd ہے multiply کریں گے 3 5 15 یہ بھی odd ہے clear ہو گیا یہ بھی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہے آخری operation ہے وہ ہے division یہ والا ٹھیک ہے division کیلئے اس کے لئے کیا results ہیں اس پہ بات کرتے ہیں توڑی سی اس کا یہ ہے کہ جب آپ for example even کو ٹھیک ہے divide کرتے ہیں کس پہ divide کرتے ہیں even تو جواب آپ کے پاس even بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور odd بھی آ سکتا ہے یہ یاد رکھیں اب اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں 8 ہے divided by میں کر لیتا ہوں کہ اس میں کہ اس میں دونوں results possible ہیں اب اس کا ایک اور option دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور option اس کا کیا possible ہے وہ یہ ہے کہ even ٹھیک ہے divide یہ odd بھی تو ہو سکتا ہے ایسے بھی تو situation آ سکتی ہے ٹھیک ہے example میں دے دوں گا اس کا کوئی issue نہیں ہے تو جواب آئے گا even کیسے غور کریں even اور odd کرتے ہیں even آئے گا کیسے 10 even ہے divide odd کرتے ہیں 5 تو جواب کیا آئے گا 2 جو کہ کیا ہے even ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی clear ہو گیا اب ایک اور option possible ہے وہ ہے odd ٹھیک ہے divide اور odd یہ بھی تو possible ہے کہ دونوں odd ہوں تو جواب بھی odd ہی آئے گا کیسے غور کر لیں میں کہتا ہوں 15 ہے divide 3 یہ دونوں بس میں کیا ہے odd ہے تو جواب آئے گا 5 جو کہ کیا ہے odd ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اگر آپ اس کو سیکھتے ہیں تو آپ کے test وغیرہ بہت اچھے جائیں گے ٹھیک ہے اب آگے جو examination وہ ہے slo based تو اب آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو جائے گی کہ مجھے اس کتاب کے 500 سوال آتے ہیں نہیں سوال کوئی بھی بنائے گا question کوئی بھی بنائے گا لیکن وہ ان methods ان rules پہ ہوگا جو آپ کو یاد ہوں گے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں slo based یعنی question آپ کو نہیں پتا ہوگا کوئی کتاب کا پتا نہیں کسی بھی کتاب کسی بھی جگہ سے کوئی بھی بندہ اس کو بنا سکتا ہے لیکن چونکہ آپ نے for example یہ چیزیں پڑھیں even or odd تو even or odd پہ ہی question ہوگا چاہے وہ جو بھی بنائے جہاں سے بھی بنے ٹھیک ہو گیا تو اس کے لئے آپ کو method اور یہ rules سیکھنے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگر یہ اچھا لگتا ہے سارا کچھ تو اس کو share کریں آپ کا کوئی question ہے تو اس کو ضرور comment کریں انشاءاللہ next video کے ساتھ میں دیکھوں گا ہو سکتا ہے کہ میں factors کے related کوئی ویڈیو بناوں یا ہو سکتا ہے کہ میں کوئی مزید کسی index notation وغیرہ پر ویڈیو بناوں ٹھیک ہے thank you